اسلام علیکم ناظرین ہم لوگ آ رہے ہیں آپ کی شہر ناکپور میں پندرہ ماش کو دفیر میں تین بجے ناکپور میں تاجدین سرکار کی بارگاہ میں ہمارا فاش فین میٹ اپ ہونے والا ہے ناکپور میں پندرہ ماش کو دفیر میں تین بجے تاریخ بھی یاد رکھنا دیڑ بھی یاد رکھنا ناکپور والوں سے گزارش ہے ضرور آنا ہم لوگ مدینہ شریف سے دعوت دے رہے ہیں مدینہ مناورات سے آپ لوگوں کو ہم لوگ دے رہے ہیں دعوت تو آنا ضرور اور آوگے تو سب سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ مزائے گا تو ملتے ہیں پندرہ ماش کو ناکپور میں دفیر میں تین بجے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان محسن دکادری حاضری کتما دیکھ ایک نئے بلاؤں کے ساتھ میں امید کرتا ہوں ہم سکھے رہے ہیں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں الحمدللہ عرب کی سزمین پہ حرم میں اور حرم کے ساتھ ہی ہمارے سبسکرائبر ملے ہیں ہمارے مدین بھائی تو آج مدین بھائی ہم لوگ کو لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی جو جس گھر میں آپ کی ولادت ہوئی تھی انشاءاللہ وہاں کا نظارہ کریں گے تو سٹارٹ ٹوین ویڈیو دیکھتے ہیں انشاءاللہ دل میں ایک دم الگ سی محفل سچی ہوئی ہے اور وہ جگہ دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں جہاں حضور کی ولادت ہوئی تھی تو سٹارٹ ٹوین ویڈیو دیکھتے ہیں انشاءاللہ مسا آئے گا تو ملتے ہیں پیدائش گاہ میں تو ناسی پہنچ گئے حبدالللہ جہاں پہ حضور کی ولادت ہوئی تھی یہ پیچھے نظر آرہا ہے جو گھر تھا ابھی لوگوں نے لائبری بنا دی آپ پہلے اچھے سے زیارت کرلو اس کے بعد میں انشاءاللہ میں سب کچھ بتاؤں گا تو چلیے زیارت کرتے ہیں عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور بکھرنے والا ہے دائی حلیمہ گود میں تیری شاند اترنے والا ہے محمد سری وحدت گیند محمد ہے محمد ہے محمد ہے محمد ہے محمد ہے محمد ہے محمد سری وحدت ہے کروں اس گار میں کیسے جھومے دنیا تیرا مقدر جھومے دنیا تیرا مقدر آسورنے والا ہے دائی حلیمہ گود میں تیری شاند اترنے والا ہے دائی حلیمہ گود میں تیری شاند اترنے والا ہے تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کی بادل چھاتے ہیں تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کی بادل چھاتے ہیں سب جگمگ جگمگ ہوت ہے تشریف محمد لاتے ہیں دائی حلیمہ گود میں تیری شاند اترنے والا ہے دائی حلیمہ گود میں تیری شاند اترنے والا ہے دائی حلیمہ گود میں تیری شاند اترنے والا ہے دائی حلیمہ گود میں تیری شاند اترنے والا ہے ہیڈ سونا نہ بھی کوئی دنیا تھی آیا نہیں یار گے وہ جی یا کوئی رب نے بنایا نہیں کہنٹی اے گھلیمہ مقدر لجپال دا ملب کے لیا دائی غلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے دائی غلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے زر نگواں کی زرزر کو بھی تور دیں دیکھتے نصیبہ والے جلوے کو زور دیں آمینا دجند تے غلیمہ دا دولارا قسم خدا دے میں نو سب نالو پیارا دائی غلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو پہر آنے والا گئے جو میں دنیا تیرا مقدر جو میں دنیا تیرا مقدر آسورنے والا ہے دائی غلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے دائی غلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے دائی غلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے دائی غلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے سہر کا وقت تھا ماسو مکلیاں موسکراتی تھی ہوای خیر مقدم کے ترانے گھن گھناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھی کعبی کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہی ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلیب سلیم دائی من آبدا آلا حبیب بی کا خیر خلق کن بو محمد فخر عالم بادشاہ ان سجا سربری کونین سلطانی عرب شاہ اجم ایک دن جبرین سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بطلا ہو تو کیسے ہے ہم عرض کی جبرین یا سید یا مہترم آپ کا کوئی مماثرہ ہی نہیں رب کی قسم مولا یا صلیب سلیم دائی من آبدا آلا حبیب بی کا خیر الخلق کن لیہیمی ناظرین یہ ہے وہ پیاری سی جگہ جہاں حضور کی بلادت ہوئی اور جو ہے جب بلادت کیا وقت آیا تو فرشتوں کا حجوم آگیا تاروں نے اس گھر کو خیر لیا جہاں حضور کی بلادت ہوئی مگر یہاں بھی بڑے بڑے بورڈ میں لکھاوائے گئے یہاں کچھ نہیں کچھ نہیں لیکن لوگوں کی باتوں پہ نمچا اور بھی کچھ مانگ ابنگئے دامہ پہ نہ جاں اور بھی کچھ مانگ صرکار کا درہ درشاہات نہ ہی ہے جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ جن لوگوں کا یہ شک ہے کرم ان کا ہے مردود وہ مر گیا مردود نہ باتیاد آبدا پہ نمچا اور بھی کچھ مانگ ابنگئے دامہ پہ نمچا اور بھی کچھ مانگ حضور پیدا ہوئے تو حقیقت میں وہ جگہ جنت سے کم کھڑی ناشا ہے تو یہ ہے وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور صبح سادی کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ مقام ہے یہ جگہ ہے لیکن ابھی ان لوگوں نے جو ہے مقام توڑ کر جو ہے وہ لائبریری بنا دی گئی ہے تو الحمدللہ اس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں میں یقین کریں کہ میں وہاں کھڑا تھا میرے آنکھوں سے قدرتی اپنے آپ آنسوں گر رہے تھے اپنے آپ آنسوں گر رہے تھے آنسوں یہ سوچ کر گر رہے تھے کہ ہم اتنے بڑے گنے گار ہیں اور ہمارے گناہوں کو جو پانی والا جو تھا وہ یہاں پیدا ہوگا ہمارا جو غمخار ہے وہ ستے دیں ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے ہمارے جو رہے پر ہیں وہ یہاں پیدا ہوئے ہمارے جو آقا ہے وہ یہاں پیدا ہوئے ہماری جان ہمارا دین ہمارا دنیا ہمارے سب کچھ ہمارے یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ یہاں پیدا ہوئے ناظرین میں کچھ پیاری پیاری باتیں جو ہے حضور کی ولادت کی تعلق سے میں کروں گا جب پیارے آقا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آمینہ جو ہے جب کوئے میں پانی نکالنے کے لیے جاتی تھی تو بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو جھوگنا پڑتا ہے پانی نکالنے کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمینہ کی شکم میں تھے تو آپ کو جھوگنا نہیں پڑتا تھا پانی خود اوپر آجاتا تھا اور حضرت آمینہ جہاں جہاں سے گزرتی تھی بادل آپ کے سر پر سایا کرتا تھا یعنی کہ دھوپ نہیں پڑتی تھی سایا کرتا تھا اور جو ہے جب ولادت کا وقت قریب آیا تو عورت کو تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے لیکن حضرت آمینہ کو وہ تکلیف نہیں تھی تو آپ نے رب کی بارگاہ میں کہا مولا یہ کیا معاملہ ہے میں نے بہت سے بچوں کی ولادت دیکھی ہوں مولا کے جب وقت قریب آتا ہے تو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مگر وہ تکلیف مجھے نہیں ہو رہی ہے جو تکلیف اوروں کو ہوتی ہے تو گئے سیند آئی آمینہ وہ بھلا تجھے تکلیف کیسے دیکھے آ سکتا ہے جو ساری تکلیفوں کو ٹالنے آ رہا ہے اللہ وقت پر جو ساری تکلیفوں کو ٹالنے کے لیے آ رہا ہے وہ تجھے تکلیف کیسے دیکھے آ سکتا ہے جب آپ کی ولادت قریب ہوئی تو اندر نہ کوئی دائی موجود تھی نہ کوئی موجود تھا بلکہ وہاں نورانی چھہرے والی ہوریں موجود تھیں بڑی بڑی جو ہے اللہ کی نیک بندیاں وہاں پہ موجود تھیں کمرے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جو ہے اس یہی جگہ پہ میں وہ نہیں کہوں گا وہ جگہ پہ کیونکہ اسی جگہ پہ اللہ نے بٹھایا ہے اس جگہ پہ جو ہے تاروں نے جو ہے سایا کر لیا اور تارے جو ہے بارش کی طرح برس رہے ہیں تارے جو ہے وہ بارش کی طرح برس رہے ہیں یہی جگہ تھی وہ یہی جگہ تھی تو حضور کی فبی جان کو جب پتا چلا کہ لڑکہ ہوا ہے تو آپ خوشی خوشی جو ہے یہاں پہ جب آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا آسمان کی طرف سے جو ہے تارے بارش کی طرح زمین پہ برس رہے ہیں بڑے بڑے آپ درک کے پیچھے چھوک گئیں اور آپ نے اللہ کی بارش کی مولا یہ کیا معاملہ ہے یہ تارے کسی کو غیل نہ کر دیں یہ تارے کسی کو زکمی نہ کر دیں تو غیب سی آواز آئی کہ یہ تارے کسی کو زکمی کرنے کے لئے زمین پہ نہیں ادھر رہے بلکہ نور والے آقا کا صدقہ لینے کے لئے زمین پر ادھر رہے ہیں تب ہی تو میرے آلہ حضرت امام نے کہا کہ صبح ہو تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا اللہ اکبر تو یہی جگہ ہے ناظرین جہاں پہ حضور کی ولادت ہوئی جب حضور پیدا ہوئے تو ایک عرب میں ایک الگ سی روشنی آئی تو ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ مقام بہت سے لوگ دکھاتے نہیں ہیں اگر آپ کسی ان لوگوں سے پوچھوں گے تو کوئی نہیں دکھائے گا تو کسی سننی آگا کوئی دوست ہو لگی میں آپ کو یہ ویڈیو کے ذریعے سے میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ مقام باب السلام سے اگر آپ سیدھے سیدھے نکلو گے تو ابو جہل حمام اگر آپ کسی سے پوچھو گے ابو جہل حمام اگر آپ کسی سے پوچھو گے ابو جہل حمام کی جسٹ اپوزیٹ میں ہی ہے حضور جہاں پہ پیدا ہوئے تھے لیکن ابھی اس کو لائبرری بنا دی گئی ہے لائبرری کسی سے پوچھ دیجئے گا وہ بھی بتا دے گا یلو کلر کی نظر آ جاتا ہے لائبرری ہے تو آنا ضرور اور آو گے تو زیارت کرنا اس مقدہ جگہ کی جہاں حضور پیدا ہوئے تھے آپ خود یہ سوچو کہ جہاں حضور پیدا ہوئے وہ جگہ کا عالم کیا ہے وہ وقت کا عالم کیا ہے صبح صادق کا وقت کیا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا سہر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوایں خیر مقدم کے طرح نے گنگناتی ابھی جبریل بھی اترے نہ دے قابے کے ممبر سے ابھی جبریل بھی اترے بھی نہ دے قابے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدای عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہی ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے اللہ و اکبر میرے جسم کے رونٹے کھڑے ہیں کہ اس جگہ پہ ہم لوگ بیٹھیں شاہد بھائی ویڈیو لے رہے ہیں ان کی بھی دل کی گہبیت یہی ہے ہماری بھی دل کی گہبیت یہی ہے کہ اللہ و اکبر کبیرہ کے اللہ نے آج ہمیں جن کی ناتیں ہم پڑھا کرتے تھے اور آج اللہ نے ہمیں یہی بٹھا دیا تو ناظرین اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں بس بولنے کے لئے بہت کچھ ہے مگر زمان پر عرفاز نہیں آرہے ایک دل میں جو ہے ایک الگ سی محفل جمعی پڑی ہے اور بس اللہ خیر کرے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ جو ہے اس مقدس جگہ کی زیارت کر سکیں معلومات ہو سکیں جزاک اللہ خیر اللہ آپ سے کو خوش رکھیں السلام ہو جا رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ